بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا ٹیچر بشیر خان عزیز طلبہ انشاءاللہ آج ہم مطالعہ اسلام جماعت حبتم کی کتاب کا آغاز کرتے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اورینٹل پبلک سکول کی طرف سے آپ سب کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدیت کہتے ہیں باب اول عقائد اسلام عقائد و جمع ہے عقیدہ کی اور عقیدہ کے معنی ہے پختہ یقین رکھنا اللہ تعالیٰ کا پرمان ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ سورة البقرہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے اور یہ آیت نمبر 177 ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ روز قیامت فرشتوں کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے عقائد اسلام سے مراد اسلام کے چند بنیادی اصول ہیں ان کو ارکانی ایمان بھی کہتے ہیں مسلمان ہونے کے لئے ان اصولوں پر ایمان رکھنا بنیادی شرط ہے سبق نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نشانی کسے کہتے ہیں نشانی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو پہچانے انہیں نشانی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو پہچانے تو اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا نشانی اس کو کیا کہتے ہیں نشانی مقاسد اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اور طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کر سکے یعنی اس سبق کے ہتم ہونے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کر سکے قرآنی آیات کی روشنی میں نظام شمسی سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال کر سکے اللہ تعالیٰ کو خالق حقیقی اور مالک کل مانتے ہو استاد صاحب کمر جماعت میں تشریف لائے تو پیارے بچوں یہ سبق ڈائلہ کی صورت میں ہے گفتگو اور باچیت کی صورت میں ہے استاد صاحب کمر جماعت میں تشریف لائے انہوں نے طلبہ کو محو گفتگو پایا محو گفتگو پایا یعنی وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے استاد صاحب نے السلام علیکم کہا استاد صاحب نے کیا کہا السلام علیکم تو پیارے بچوں جب بھی آپ نے کسی بھی مجلس میں داہل ہونا ہے تو مجلس میں داہل ہونے سے پہلے آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ نے سلام کرنی ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام بات کرنے سے پہلے سلام کرنی چاہیے اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام بینکم یعنی سلام کو رواج دو سلام کو عام کرو تو بیٹا سب سے پہلا کام آپ نے اگر کسی مجلس میں داہل ہونا ہے تو سب سے پہلے آپ نے سلام کرنی ہے اور سلام کے الفاظ یہ ہے السلام علیکم اچھا بیٹا طلبہ نے سلام کا جواب دیا استاد صاحب نے طلبہ سے پوچھا بچو آپ کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو استاد صاحب نے طلبہ سے پوچھا کہ آپ کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں بات Shar اس چیز کو کہتے ہے جس کے زریعے ہم کسی چیز کو بچو انہیں نشانی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا نشانی کیا کہتے ہیں نشانی استاد صاحب بلکل ٹیک کائنات کی ہر چیز اپنے بنانے والے کی نشانی ہے کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اگر ہم کسی مکان کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں معمار کا تصور ابرتا ہے معمار امارت بنانے والا گر بنانے والا تصور ابرتا ہے خیال پیدا ہوتا ہے کرسی میز وغیرہ کو دیکھ کر بڑی کا تصور ذہن میں پیدا ہوتا ہے بڑی ترکان کا خیال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ میز کرسی کسی ترکان نے بنایا یہ خود نہیں بنا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مکان پرسی اور میز وغیرہ خود بہت بن سکتے ہیں اسی طرح جب ہم کائنات پر غور کریں تو ضرور ہمارے ذہن میں اس کے بنانے والے کا خیال آئے گا کیونکہ جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بہت نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات کیسے بنانے والے کے بغیر وجود میں آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے پران مجید میں کئی جگہ یہ بات بیان کی ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں نشانی ہے انہیں کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے انہا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لئل الباب سورہ آل عمران قرآن مجید کی تیسری سورت ہے اور سورت آل عمران یہ آیت نمبر ایک سو نوے ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک وطالع فرماتا ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لئے نشانی آہے یعنی رات کا تاریخ ہونا اور دن کا روشن ہونا اس میں عقل والوں کے لئے کیا ہے نشانی آہے اسی طرح اللہ تعالی سورة النحل کی آیت میں فرماتا ہے اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس میں جان ڈال دی یقینا اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو بات سنتے ہے اور سورة النحل کی دوسری آیت میں اللہ تبارک وطالع فرماتا ہے اور بے شک تمہارے لئے مویشیوں میں بھی سوچنے سمجھنے کا بڑا سامان ہے ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے اس کے بیچ میں سے ہم تمہیں ایسا صاحب سترہ دودھ پینے کو دیتے ہے جو پینے والوں کے لئے خوشگوار ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے بیٹا اس میں اللہ تعالی کی ذات کی نشانیہ ہے کہ یہ کا اللہ تعالی کی ذات کی نشانیہ ہے اچھا بیٹا تو آج کے سبق کا احتیام کرتے ہیں آج کے سبق کو ختم کرتے ہیں اس سے پہلے آپ نے ہوم ورک کرنی ہے یہ سوال نمبر ایک ہے اللہ تعالی کی نشانی یعنی آپ نے اس کا جواب یاد کرنا ہے نشانی اس چیز کو کہتے ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو پہچانتے ہے نشانی کسے کہتے ہے تو اس کا جواب آپ نے یاد کرنا ہے اور پھر آپ نے گروپ میں بیجنا ہے پھر آپ نے ورس اپ گروپ میں بیجنا ہے اور دوسری یہ آیت اس کا ترجمہ آپ نے زبانیات کرنی ہے اور پھر آپ نے گروپ میں شیئر کرنا ہے اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما